TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV میں ہوں ٹکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز اتحادیوں کو دو مائیکلز کے بعد متحد ہو کر چین کے چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے ٹرودو کہتے ہیں کہ کینیڈا پر امریکہ سمیت اپنے اتحادیوں کا کوئی کرز نہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پورسم ہیں انٹی ویکسین مظاہرین نے اونٹیڈو کے پریمیر کا جینا دوبار کر دیا مظاہرین کی جانب سے ڈک فوڈ اور وزیر صحت کے گھروں کا گھراؤ فوڈ اور ان کے اہل خانہ دو دن سے گھر نہ جا سکے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کے مجموعی تعداد انیس لاکھ سات ہزار سات سو اکھتر تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار پچی آسی ہو گئیں اومیکرون سے متعلق گھبرانہ نہیں ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ مکمل ویکسینیٹڈ اور بوسٹر خوراک لگوانے والے محفوظ ہیں تاہم جن لوگوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی ان کے لیے خطرہ ہے ریٹائر جنرلوں نے امریکہ میں فوجی وغاوت کا خطشہ ظاہر کر دیا دوہزار چوبیس کے انتخاب نتائج کو فوج کے بعد حصوں نے قبول نہیں کیا تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی دشمن سورتحال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے دنیا بھر میں کورونا وارث سے ستائیس کرو چیاسٹ لاکھ بیاسی ہزار سے زیادہ افراد متاثر برطانیہ میں کورونا کے مزید نوہ ہزار سے زیادہ کیسز ریپورٹ جرمنی میں بھی سفری پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں ہیڈرائز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعظم ہے اس حوالے سے اپنے سید چانتے ہیں کینیڈا پر امریکہ سمیت اپنے اتحادیوں کا کوئی قرض نہیں ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ چین کے معاملے پر کھڑے ہونے مینگ وینزو اور دو مائیکلز کے معاملے کو ختم کرنے میں کینیڈا کی مدد امریکہ سمیت تمام اتحادیوں کا فرض تھا ٹوڈو نے کہا کہ کینیڈا اور امریکہ نے اپنے مشترکہ یقین پر مضبوطی سے چین کے ساتھ تقریباً تین سالہ تنازع کو حل کیا اور یہ متحد نقطہ نظر مستقبل میں چین کی طرف سے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے ٹوڈو نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ دو قیدی کینیڈین مائیکل کوورنگ اور مائیکل سپارور کو ستمبر میں چینی جیلوں میں ایک ہزار دن سے زیادہ رہنے کے بعد رہا کیا گیا تھا جب امریکی حکام نے ہواوے کے ایک آلہ ایگزیکیٹیف مینگ کے خلاف مقدمہ موطل کر دیا تھا جسے کینیڈا نے دسمبر دوہزار اٹھارہ میں امریکی حوالگی کے وارنچ پر گرفتار کیا تھا کوورنگ اور اس پیور کی قید کو بڑے پیمانے پر کینیڈا کی طرف سے مینگ کے گرفتاری کے بدلے کے طور پر دیکھا جاتا تھا تاکہ امریکی اس ایران کی ساتھ تجارتی پابندیوں کی مبینہ خلاف ورزی کے الزام میں مقدمہ چلانے پر مجبور کر سکیں یہ طویل کہانی اس وقت ختم ہوئی جب امریکہ نے مینگ کی حوالگی کی درخواست واپس لے لی اور ایک مہایدہ کیا وزیراعظم نے انٹرویو میں کہا کہ آپ یقیناً اپنے شراکتداروں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اور وہاں موجود تعاون اور صرف بندی کی تعریف کرتے ہیں لیکن ہم ان اصولوں اور اقدار کو پورا کرتے ہوئے ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے جو کینیڈین عزیز رکھتے ہیں اور یہ اس معاملے میں انتہائی اہم ہے پروڈو نے کہا کہ کینیڈا چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعظم ہے ہم نے دو مائیکلز کی حراست کا جو تجربہ کیا وہ عالمی سفارتکاری کے لیے چین کے جدید نکتہ نظر کی ایک واضح مثال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ان دونوں چیلنجز کے بارے میں بہت زیادہ واقف ہیں بلکہ اس چیلنج کے خلاف کیا کام کیا ہے انٹی ویکسین مظاہرین نے پریمیر ڈک پورٹ کے علاوہ وزیر صحت اور دوسرے آلہ حکام کے گھروں کا بھی گہراو کیا ہوا ہے اور وہ اپنے مطالبات تسلیم کرنے تک وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پریمیر ڈک پورٹ کے دفتر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ انٹی ویکسین مظاہرین کی جانب سے ان کے گھر کے گہراو کا سلسلہ جاری ہے اور پریمیر ڈک پورٹ اور ان کی فیملی دو دن سے اپنے گھر نہ جا سکے واضح رہے کہ انٹی ویکسین مظاہرین نے پریمیر ڈک پورٹ کے علاوہ وزیر صحت اور دوسرے آلہ حکام کے گھروں کا بھی گہراو کیا ہوا ہے اور وہ اپنے مطالبات تسلیم کرنے تک وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں صوبائی پورٹل کے ذریعے کوویڈ نائنٹین ویکسین بوسٹر کی ریجسٹریشن کروا سکیں گے اگر دوسرا شاٹ ملنے کو کم از کام تین ماہ گزر چکے ہو صوبائی حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ اومیکرون ویرینٹ کے خلاف دفعہ کو تقویت دینے کی کوشش میں اہلیت کو بڑھا رہے ہیں پارمیسیز جمعے کو کم عمر بالہ ہو کو بوسٹرز شاٹس دینے کے لیے تیار تھی اب اونٹیرین صوبے یا مقامی پبلک ہیلتھ یونٹ کی ویب سائٹس کے ذریعے اپوائمنٹ لے سکتے ہیں اونٹیریو میں سہد عامہ کی نئی پابندیاں بھی نافذل عمل ہیں اس اقدام کے بارے میں پریمیر ڈاکورڈ نے کہا کہ اسے اومیکرون کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اتوار تک ریسٹوران، پردہ فروش، جم اور دیگر اندرونی ترتیبات کو صرف پچاس فیصد گنجائش پر کھولنے کی اجازت ہوگی اندرونی سماجی اجتماعات زیادہ سے زیادہ دس افراد تک محدود ہیں جبکہ بیرونی اجتماعات میں صرف پچیس افراد ہو سکتے ہیں کینیڈا میں کورونا وارث کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیوبک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد چال لاکھ پچاندہ ہزار تین سو سنتیس ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد انیس لاکھ سات ہزار سات سو اکتر تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں تیس ہزار پچیاسی ہو گئیں ملک بھر میں اٹھارہ لاکھ پانچ ہزار سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ ستاون ہزار ایک سو اسی تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد دس ہزار ایک سو تیس ہے کینیڈا میں کورونا وارث کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ پچانوے ہزار تین سو سنتیس ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد گیارہ ہزار چھ سو پچاس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس ملک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وارث کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ تینالیس ہزار سات سو چانتیس افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو بانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ انتیس ہزار چھ سو تینالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار چار سو دو ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اومیگرون ویرینٹ سے متعلق فکر مند ہونا چاہیے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اومیگرون ویرینٹ سے متعلق فکر مند ہونا چاہیے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے وائٹ ہاؤس میں اومیگرون کے بڑھتے کیسز اور پھیلاؤ سے متعلق خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم اومیگرون سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اومیگرون کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مکمل ویکسینیٹڈ اور بوسٹر خوراک لگوانے والے محفوظ ہیں تاہم جن لوگوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی ان کے لیے خطرہ ہے ویکسین نہ لگوانے والے جل خود کو ویکسینیٹڈ کر لیں آئندہ ماہ پچاس کروڑ فری ریپیڈ ٹیسٹ ہوم کیٹس شہریوں کو دستیاب ہوں گی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اومکرون کی وجہ سے آئید سخت سفری پابندیوں میں نرمی پر غور کر رہے ہیں تین ریٹائر جرنیلوں نے امریکہ میں ممکنہ بغاوت کا خطرہ ظاہر کیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں تین امریکی ریٹائر جرنیلوں نے امریکہ میں فوجی بغاوت کا خطرہ ظاہر کر دیا تفصیلات کے مطابق تین ریٹائر جرنیلوں نے ممکنہ بغاوت کا خطرہ ظاہر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کو فوج کے بعد حصوں نے قبول نہ کیا تو ایک ٹرمپ جیسی شخصیت کو چاہتے ہیں تو امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے یہ تشویشناک دعویٰ سابق آرمی میجر جرنل پالیٹن سابق بریگیڈیر جرنل اسٹیون انڈریسن اور سابق آرمی میجر جرنل انتونیو ٹیگوبا نے واشنگٹن پوسٹ کے ایک کولم میں کیا ان ریٹائر امریکی جرنیلوں نے جمعے کو متنبع کیا کہ اگر دو ہزار چوبیس کے انتخابات کے بعد بغاوت کی ایک اور کوشش کی گئی تو امریکہ کی منقسم پوج ایک نئی خانہ جنگی کو ہوا دے سکتی ہے کیونکہ چھ جنوری کے حملوں میں دس میں سے ایک سے زیادہ افراد کا پوجی سرویس ریکارڈ پایا گیا تھا جرنیلوں نے لکھا کہ جیسے جیسے ہم امریکی دار الحکومت میں محلق بغاوت کی پہلی برسی کے قریب پہنچ رہے ہیں دو ہزار چوبیس کے صدارتی انتخابات کے بعد اور ہماری فوج کے اندر محلق انتشار کے انکانات کے بارے میں ہماری فکر مندی بڑھتی جا رہی ہے جو تمام امریکیوں کو شدید خطرے سے دو چار کر دے گا انہوں نے مزید کہا کہ اگلی بار بغاوت کے کامیاب ہونے کے بارے میں سوچ کر ہم اپنی ہڈیوں میں سنسنہ ہٹ محسوس کر رہے ہیں جرنیلوں کے مشاہدے کے مطابق اس طرح کے یک طرفہ سیاسی ماحول میں جس میں وفاداریاں منقسم ہو کچھ درست کمانڈر انچیف کے احکامات پر عمل کریں گے جبکہ دوسرے ٹرم کی طرح ہارنے والے کی پیر بھی کریں گے انہوں نے لکھا کہ اس تناظر میں ہماری فوج کے منقسم اور مقید ہونے سے امریکی سلامتی کو نقصان پہنچے گا ہمارے دشمنوں میں سے کوئی بھی ہمارے اساسوں یا ہمارے اتحادیوں پر حملہ کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ فوج اور قانون سازوں کو دوہزار چوبیس میں ایک اور بغاوت کو ہونے سے روکنے کے لیے بصیرت مل چکی ہے لیکن وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہوں گے جب وہ اب فیصلہ کون کاروائی کریں گے برطانیہ میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید نوہ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ پندرہ ہزار تین سو تریسٹ افراد اومی کرون کا شکار ہوئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانیہ میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید نوہ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ پندرہ ہزار تین سو تریسٹ افراد اومی کرون کا شکار ہوئے ریپورٹس کے مطابق برطانیہ میں بوسٹر ڈوز لگوانے کا سلسلہ بھی جاری ہے تاہم اومیکرون ویرینٹ کے متاثرین کی تعداد سات ہزار سے بڑھ گئی ہے دوسری جانب جرمنی نے برطانیہ کو ان ممالک کی فہرس میں شامل کر دیا ہے جہاں کرونا وائرس کا ویرینٹ اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ستائیس کروڑ چھاسٹ لاکھ بیاسی ہزار ایک سو چالیس تجا پہنچی ہے جبکہ اس موسی وائرس سے اموات تیر اپن لاکھ اٹھاسی ہزار پاسٹ ہو گئی کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک آج لاکھ تیس ہزار ناسو نوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد پانچ کروڑ بائیس لاکھ تیر اپن ہزار آٹھ سو اٹھالیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا مورد بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ اٹھتر ہزار تین سو پچیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرات تین کروڑ سنتالس لاکھ اٹھاون ہزار چار سو اکیاسی مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں تیرے سٹھویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کلامواد آٹھ ہزار آٹھ سو پینسٹھ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ اکیابن ہزار دو سو دستک جا پہنچی ہیں ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیگ ٹی وی ٹی ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہوڈا ہے ٹی بیورٹ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہوگے ٹیمی بیورٹ نیوز بلکتا ہوڈی به ٹی مجید